اسٹابلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی چھے روز بعد پوری تیاری کے ساتھ نکلوں گا حکومت سمیت سب کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں کسی سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہمارا مقصد جون میں الیکشن ہے عمران خان نے بڑے دل کا ثبوت دے دیا کہا سب کچھ ملک کے لیے کر رہے ہیں کوئی سیاسی مقاصد نہیں دھانگلی کے لیے ای وی ایم کو ختم کیا گیا اور سیس پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے عدلیہ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے پیٹولیوم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر سخت رد عمل کہا ان سے آئی ایم ایف کا دباؤ برداشت نہیں ہوا بھارت نے روز سے تیس فیصد کم قیمت پر تیل خریدا ہم بھی تیل اور دیگر اہم معاہدے کرنے گئے تھے عمران خان کا دباؤ کام کر گیا حکومت نے غریبوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا موٹرسائل اگر لکشاہ اور چھوٹی کاروں کو سستہ پیٹرل ملے گا بڑی گاڑیوں کو مہنگا پیٹرل دیا جائے گا حکومتی تحادیوں کے اجلاس میں اہم فیصلہ مہنگائی مکاو مارچ کرنے والی حکومت نے مہنگائی کا ایٹم بوم گرا دیا شہباز حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹھنے ٹیک دیئے پیٹرل کی قیمت میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ تیس روپے فی لیٹر مہنگا ایک سو اناسی روپے چھے آسی پیسے کا ہو گیا لائٹ ڈیزل ایک سو اٹالیس روپے اکتیس پیسے پر ملے گا مٹی کا تیل ایک سو پچپن روپے چھپن پیسے کا ہو گیا مفتہ اسماعیل نے ملبہ امران حکومت پر ڈال دیا پیٹرل بوم گرنے کے بعد مہنگائی نے آگ لگا دی بجلی کا جھٹکہ دینے کی تیاری فی یونٹ سات روپے کا اضافہ متوقع کہ الیکٹریٹ نے بجلی چار روپے تیراسی پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اوڈر ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں بیس فی سب اضافہ کر دیا گوڈز ٹرانسپورٹرز کا ایک ہفتے کا الٹی میٹم دیزل کی قیمت واپس لینے کا مطالبہ کراچی میں دواؤں کی قیمتوں میں غیر اعلانیاں پچاس فی سب اضافہ ہو گیا پنجاب کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹھا مہنگا سٹیل، خردنی تیل اور عدویات کی سنتوں پر خصوصی ٹیکس لگانے کا امکان نیب اور انتخابات سے متعلق ترمیمی بل سینٹ سے بھی منظور بلکی منظوری کے دوران اپوزیشن نے بھرپور مخالفت کی جیمن سینٹ کے ڈائز کا گہراؤ کر کے بلکی کاپیاں ہارڈ کر ہوا میں لہرا دی وزیر قانون آزم نظیب تارڈ کا کہنا تھا کہ ای وی ایم اشین میں کافی مسائل ہیں ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ اس وقت ملک میں بڑی امپورٹنٹ چیز موجود حکومت ہے اگر یہ امپورٹنٹ حکومت ختم ہو جائے تو معیشہ ٹھیک ہو جائے گی سپریم کورٹ کو ای سی ال سے نکالے گئے ناموں پر تشویش چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیے کابینہ میں شامل عراقین کو فائدہ پہنچایا گیا کرپشن اور ٹیکسٹوری کے مقدمات میں ملوث ناموں کو نکالا گیا جسٹس مونیب اختر نے کہا کہ تفصیلاتیں کن کن وزراء کو فائدہ پہنچایا گیا کسی وزیر کا رولز تبدیلی کی منظوری دینا مفادات کا ٹکراؤ ہے جسٹس مظاہر اکبر بولے وہ لوگ کیسے رولز بدل سکتے ہیں جو خود بینیفیشری ہوں عدالتیں مداخلت بھی کریں گی اور فیصلے بھی آئیں گے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ امیر بھٹی کے توہینی عدالت کی درخواست میں ریمارکس کہا اگر انہیں مداخلت پسند نہیں تو کوئی اور کام دھون لیں ڈی سی کی زبان نہیں لڑکھڑائی تھی ان کے موز سے سچ نکلا تھا چیف سیکٹری پنجاب اور ڈی سی لاہور کی غیر مشروط مواقع منظور عدالت نے نظر بند افراد کی فوری رہائی پر توہینی عدالت کی درخواست نمٹا دی عمران خان کی لانگ مارچ میں شہید ہونے والے کارکن سید احمد کے گھر آمت مرہوم کے اہل خانہ سے تازیت عیسال سواب کے لیے فاطعہ خانی کی جیمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سید احمد جان کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی پی ٹی آئی کے شہدہ کے لیے پارٹی ایک ایک کرو روپے اکٹھا کرے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے